ہلو دوستو راترہ بیجن میں آپ کا سباکت ہے ایک نئے بلوک کے ساتھ تو صبح صبح نہ میرے کو یاد آگے ہوگی آج کل میرے بیجنس ٹو چل رہے تو فوگ بہت زیادہ ہے روڈز کی اوپر پنجاب میں بہت زیادہ فوگ ہے اور اس کے قرم بہت ساری پرولمز آتی ہے اگر میانڈوال اے سی او اٹومیٹک میں تو کیا ہوتا ہے نا وہ اپنے اب کرائی میڈ کو سیٹ کر لیتا ہے مارکہ سیٹ کر دو تو دیو باہت دیکھو پہلے ہوں صبح سیر کر کے اور دھو 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 دیوزیبیٹی اب تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن پہلے بہت برا حال تھا میں نے سوچا یہ بتانا جیدوری ہے جن کو تھوڑی سی نولج نہیں ہے نئی گاڑی لیتے ہیں بیسے تو آج کل آتی ہے دورمالی کئی جو لیتے ہیں میرے گاڑی ابھی میڈوال ہے تو اس میں جو کام بھی ہو گیا سٹھنڈ بھی ڈیکلیئر کر دی میں نے کیونکہ دو دن سے آپ نے میرا پیچھلا ویڈیو دیکھو چندی گھر سے آیا میں تو ہوا لگے بس میں اور یہ ایسی بھی بات کریں گے تو آپ کیا کرتے لوگ جب ایسے سردیاں ہیں سردیوں میں ایسی آپ اونڈی کرتے ہو یہ تیمپریچر والا جو مینڈول روٹریٹر ہے اس کو ریڈ پہ کر دیتے ہیں پورے فول پہ تو اس کے بعد فیڈ بھی چلا دیتے ہو اور یہاں سے اس کو اس طرف کر دیتے ہیں جو باہر کی جو ہوایاں اندر آتی ہے اندر جو اس کا اندر ہیٹر لگا وہ تو ایکٹیو ہے ہی ہے جب اپنی اس کو موپ کر دیا لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ باہر کی ہوا جو ہوتی ہے وہ یہاں سے اندر آتی ہے اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ فیڈ چلا دی کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہوا اندر گرم رہتی ہے ہلکہ ہلکہ اس میں کیا پرولوم ہوتی ہے کہ باہر روڈ پہ کوئی بھی سمیل ہو کسی طرح کا بھی گھار میں سمیل ہو پلوشن سمیل ہو وہ ساری اندر آتی ہے تو وہ ایک الگسی پرولوم ہو جاتی ہے تو اس لیے اس پہ چلا رہا جو ہوتا ہے پرفیکٹلی نوٹ میچ تو یہاں پہ بھی ہم نے فرنڈ بھی جو ہوتی ہے ونڈو اور کہہ کہتے ہیں اس کو ونڈ سکریڈ پر اس پہ کیا ہوتا ہے تو یہ چیز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اگر چلو اگر ہم اس کو ادھر کر دیتے ہیں اور اس کو فینڈ کو چلا دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر تین چار بندے بیٹھے ایک میں نہیں پرولوم اتنی آتی اور جب بندے تین اور چار بیٹھے ہوتے تو پھر اندر سانس بھی چل رہی ہے اس کا کاربول ڈائیک سائیڈ بھی آ رہی ہے تو سارا کچھ ملوک مکس ہو جاتا ہے گربی بھی ہے بوڑی میں ہر ایک انسان کی بوڑی بھی ٹیپ گربی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کٹھی ہو جاتی ہے اور یہ آپ ان کو کھول کے نہیں چلا سکتے اور پھر کیا ہوگا اندر سب کے سر دھوکھنے شروع ہو جاتے ہیں ایک نا ہیٹ سی فیلنگ آتی ہیٹ کی ایسے گربی سی فیل ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو بند کرتے ہو ہلکے سے شیشے کھولتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو تو کسی کو پرولوم نہیں ہے ٹیپریچر کے حساب سے تو اس کو کیا چل جاتا ہے جل جانا کہہ رہا تھا تو اگر کسی کو تھوڑا چی ملک کے پرولوم ہے امنیوٹی کی پرولوم ہے تو وہ اس کا صرف پکڑ لے جائے ناک پکڑ لے گا ایسی پرولوم ہوا جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں نا اس کو زیادہ ڈاؤن نہیں کرنا اس کو ہمیشہ نا یہاں رکھنا ہے دو تیر باقی آپ نا مطلبوں کے ڈپینڈ کرتا ہے بہت سب کے حساب سے تو یہاں پر اگر ہم یہاں کر دیتے نا تو یہاں پلا جو ہے یہ اپنے بیڈ سکریٹ پر کر دیا اس کو ایک پر اس در نہیں چلانا باہر کی ہوا وائڈ کرو لیڈی اور اس کو جب چلاوگے تو ایسی اوڈ کروگے تو کیا ہوگا ایسی اور اس کا جو کمبی ڈیشن ہے کیونکہ ایسی کا تھرمو سٹیڈ لگا ہے تھرنڈ کے قارن ایسی نہیں چلے گا اوڈ رہے گا لیکن کمپریسر اتنا جانا کام نہیں کرے گا جتنی تھوڑا چی گر بھی اندر ہوگی اس کے حساب سے اس کو نئی ہوا کو لے کے آئے گا فیلٹر کے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو یہ بھلا شیشہ ہے یہ بھی کلین رہے گا بلکل کلین رہے گا کسی طرح کی بھی فوق کی کوئی بھی چیلنج ہے میرا کچھ نہیں ہوگا اس کو اوڈ رکھنا ہے اس کو سارا نہیں کرنا جالا گربی ہوتی ہے یہاں پر رکھو اور باقی ایسے ہے کہ آپ کی جیسے depend کرتا ہے کتنی دوند پڑھ رہی ہے کتنی دوند پڑھ رہی ہے اس کے پانی پڑھ رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کو سیٹ کر لو اور اس کو وہ کر لو اپنا مینڈول اور یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ بلکل شیشہ جو آپ کا بلکل کلین رہے گا چتنی برجی دوند پڑھ جائے اتنی برجی پانی پڑھ جائے تو یہ چیزیں آپ کی ہو جائے گی تو یہ کر کے دیکھو تو یہ آپ کا اوٹومیٹک سے کم نی اوٹومیٹک میں بھی یہی کام کرتا ہے اس میں کیا ایکٹیو ہو جاتا ہے ہیٹ اکیلی نہیں چلتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہیٹ چلا دیتے ہیں ایکٹیو نہیں کرتے ہیں تو اس کو ایکٹیو رکھنا ہے اور اس کو بلکلیر سے سوڑا سا بڑھا لینا ہے اور اس کو رکھنا ہے آپ نے میٹسکریڈ کے اوپر پھر دیکھو میرا چیلنج ہے کتنی برجی دوند ہو آپ کا شیشہ کلیر ہوگا کچھ بھی کر لو چاہے پانی ڈال لو باہر سے وائپر سے پانی چلا وائپرز جو ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گھر سے نکلو جب بھی تو بکٹ سے پانی اچھی طرح ڈال کے پھر وائپر چلاو کبھی وائپرز نہ چلاو جب لمبا سفر کرتے ہیں تو وائپر نہیں چلانے چاہیے اس میں کیا بٹی بہت بٹسکریڈ پر پڑھتی ہو ساری وائپرز ہے اس کے ہاتھ میں سٹورج ہو جاتی ہے اور جب آپ ہلکا سا پانی ڈالتے ہو تو وہ سکریچ مارتی ہے تو یہ چیز دیا رکھڑا ہے باقی آپ اس کو کرو گے تو آپ کا ابھی جو گاڑی ہے بلکل اے سی بڑھے گی اس کا میں ایکزامپل دوں گا ابھی نہیں ابھی کوئی بیڈی فٹ نہیں دیڑھا ہے تیرے میں کوئی ایکزامپل کا بجڑ نہیں ہے گا اس کی ایکزامپل دوں گا میں کسی سے رات کو چلاتے ہوئے اٹومیٹک کیسے بنایا ہے بلے تینکیو سو مچ ویڈیو